اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسسائز 4.3 کے کوشن اور کوشن نمبر 5 میں دیا ہے کہ تو پہلے تو ہم ایک فرسٹ والی فگر لے رہتے ہیں 4.6 تو یہ ہماری 4.6 فگر ہے تو اس فگر میں جو گراف دیا ہوا ہے ہمیں اس گراف میں جو کوڈینیٹس ہیں تین کوڈینیٹ دیا ہے منسون لن زیرو زیرو اور ون منسون یہ تینوں کوڈینیٹ ہیں ایک یہاں پر ایک یہاں پر ہے تو یہ ایک سٹریٹ لائن ہے اور اس سٹریٹ لائن پر تین ہمیں کوڈینیٹ دیئے ہوئے ہیں اب ان تینوں کوڈینیٹ میں ہمیں دیکھنا ہے یہ تینوں کوڈینیٹ کونسie کوشن کو سٹیسفائی کرتے ہیں ان چاروں میں سے تو جیسے ایکویشن کو سٹسپائی کریں گے وہی ایکویشن اس گراف کی ہوگی تو پہلے فرسٹ والا کوڈینٹ لے لیتے ہیں مائنس 1 اور 1 تو اس میں رکھتے ہیں فرسٹ والی اس میں یہ y is equal to x کے لیے when x is equal to minus 1 y is equal to 1 کیونکہ ہم نے پہلا کوڈینٹ لیا ہوا ہے مائنس 1 اور 1 تو اس کو رکھیں گے پہلے تو اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے y 1 ہو گیا اور x is equal to minus 1 but 1 is not equal to minus 1 تو اس نے اس ایکویشن کو سٹسپائی نہیں کیا ہے تو یہ ایکویشن اس گراف کی نہیں ہے اب سیکنڈ والی ایکویشن کو ٹرائی کرتے ہیں سیکنڈ والی ایکویشن ہے x plus y is equal to 0 تو x plus y is equal to 0 تو اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو x is equal to minus 1 اور y is equal to 1 when تو اب اس میں رکھیں گے x تو ہو گیا minus 1 plus y1 ہے is equal to 0 تو minus 1 plus 1 is equal to 0 تو 0 is equal to 0 اس کوڈینیٹ نے اس ایکویشن کو سٹسپائی کر دیا اب ایک کوڈینیٹ اور کوئی پٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں اگر وہ بھی سٹسپائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ گراف اسی ایکویشن کا ہو جائے گا اب اس میں ہم رکھتے ہیں x is equal to 0 y is equal to 0 جو کہ یہ کوڈینیٹ ہے یہاں پہ سینٹر کا تو x plus y is equal to 0 تو x بھی 0 ہے یہاں پر یہاں سے y بھی 0 ہے تو 0 is equal to 0 تو lhs is equal to rhs تو دونوں سائیڈ یہاں پہ equal ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کوڈینیٹ نے اس ایکویشن کو سٹسپائی کر دیا تو اب ہمارے پاس دو ایسے کوڈینیٹ ہو گئے ہیں جنہوں نے x plus y is equal to 0 کو سٹسپائی کیا ہے کون کون سے دو کوڈینیٹ ایک تو minus 1 1 0 اور 0 تو تھرڈ بھی اگر ہم رکھیں گے تو وہ بھی سٹسپائی کرے گا تو at least two کوڈینیٹ ایسے ہونے چاہیے ہیں جو اس کو ایکویشن کو سٹسپائی کریں اس کا مطلب یہ جو گراف ہے یہ second جو ہمیں ایکویشن دی ہوئی ہے یہ x plus y is equal to 0 اس کا گراف ہے یہ تو اب figure 4.7 کے لئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایکویشنز ہیں اور کس ٹائپ کا اس کا گراف ہے اب یہ 4.7 ہے یہ figure 4.7 ہے تو اب اس میں بھی چار ایکویشن دی ہوئی ہیں ہمیں ان چاروں ایکویشن میں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ گراف کونسی ایکویشن کا ہے اور اس پہ ہمیں تین کوڈینیٹ ملے ہوئے ہیں minus 1 3 0 2 2 0 تو یہ تین کوڈینیٹ ہمارے پاس ہیں کون کون سے minus 1 3 0 2 اور 2 0 تو پہلی ایکویشن لے لیتے ہیں تو y is equal to x plus 2 تو y is equal to x plus 2 میں ہم رکھیں گے x is equal to 1 y is equal to 3 تو سب سے پہلے یہی کیس لیتے ہیں تو 3 is equal to x کو رکھیں گے minus 1 plus 2 تو 3 is equal to minus 1 plus 2 کتنا ہو گیا یہ plus 1 ہو گیا ہے یعنی کہ 3 is equal to 1 but 3 is not equal to 1 3 تو 1 کے equal ہوتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کوڈینیٹ نے اس ایکویشن کو satisfy نہیں کیا ہے تو یہ جو لائن ہے ہمارے پاس یہ لائن اس ایکویشن کی نہیں ہے تو اب second ایکویشن کیلئے try کریں گے اس کو اب second ایکویشن ہماری ہوتی ہے y is equal to x minus 2 اس میں بھی ہم پہلے یہ کوڈینیٹ رکھیں گے minus 1 اور 3 تو second میں ہے y is equal to x minus 2 اس میں رکھتے ہیں when x is equal to minus 1 y is equal to 3 تو 3 is equal to 1 کو رکھا minus 1 minus 2 تو 3 is equal to اب یہ دونوں add ہو کے ہو جائیں گے minus 3 but 3 is not equal to minus 3 تو 3 تو minus 3 کے equal نہیں ہے تو یہاں پہ بھی LHS اور RHS ہماری equal نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب اس نے بھی اس کو satisfy نہیں کیا ہے کوڈینیٹ نے کونسی کوڈینیٹ نے minus 1 اور 3 نے تو جب پہلی کوڈینیٹ نے اس کو satisfy نہیں کیا equation کو تو باقی coordinate بھی اس پر نہیں ہوگی تو اس لیے second equation بھی اس graph کی نہیں ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ graph second equation سے بھی plot نہیں کیا جا سکتا اب third equation کو لیتے ہیں third ہے y is equal to minus x plus 2 اس میں بھی کوئی coordinate لیتے ہیں اب کی بار 0 2 لے لیں کوئی شاہ بھی لے سکتے ہیں اس میں سے y is equal to minus x plus 2 x 0 اور y 2 یہ coordinate ہمیں اس میں رکھنے ہے تو y تو ہو گیا 2 is equal to minus x 0 ہے plus 2 تو یہ 2 is equal to 2 آگیا تو یہ تو اس نے satisfy کر دیا ہے lhs is equal to rhs اب دوسرا coordinate لے لیتے ہیں اب کی بار لیتے 2 0 تو 2 0 کو رکھتے ہیں اس میں aqueution کیا ہے y is equal to minus x plus x equal to 2 اور y is equal to 0 تو y 0 رکھیں گے اور x کو 2 رکھیں گے تو minus 2 اور plus 2 تو یہ 0 ہو گیا ادھر بھی minus 2 اور plus 2 ہو جاتے ہیں تو 0 is equal to 0 تو یہ پر بھی ہماری یہ equation satisfy ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ دونوں coordinate 0 2 اور 2 0 اس equation کو satisfy کر رہے ہیں تو اگر اس equation کو satisfy کر رہے ہیں یہ دونوں coordinate تو اس کا مطلب یہ line ہے یہ consecution کی ہے یہ y is equal to minus x plus 2 اس میں third option right ہے